آپ نے اللہ ماہ اقبال کا نام سنائے سنائے جس نے لکھا نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا وہ اللہ ماہ اقبال کسی نے کہا تھا اللہ ماہ اقبال کے لئے کہ اللہ ماہ اقبال کی اللہ نے اس وقت مغفرت کر دینی تھی جب اللہ ماہ اقبال نے یہ شیل لکھاتا نا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یہ اللہ ماہ اقبال ایک وقت یہ تھا کہ جب لوگ ہندوستان کے اندر انگریز کے گلام تھے 2021 کے اندر کسی کے پاسپورٹ کے اوپر برطانیہ یعنی لنڈن یعنی یوکے کا ویزا ہو جانا اس کی ویلیو انڈیا میں بڑھ جاتی ہے کہ اس کے پاس تو ایک مرتبہ یہ لنڈن جا کے اس کے ویلیو بڑھ جاتی ہے دگر ممالک میں آسانی سے ویزا مل جاتا ہے جس زمانے میں لوگ انگریز کے گلام تھے اس زمانے میں اللہمہ اقبال پڑھنے کے لئے لنڈن گئے تھے کیونکہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یوکے کے اندر تھی برطانیہ کے اندر اور آج کے دور میں سب سے بڑی یونیورسٹی مہیں پر ہے تو اس زمانے میں اللہمہ اقبال پڑھنے کے لئے برطانیہ گئے اب گئے نا برطانیہ کسی انگریز سے ملاقات ہوئی انگریز نے اللہمہ اقبال کو دیکھا تو کہا اللہ میں اقبال کا جو رہن سین تھا نا وہ اسلامی تھا مسلمان تھے تو سوال کیا کس کو مانتے ہو کس کو جانتے ہو اللہ میں اقبال نے جواب دیا کہ رب کو جانتا ہوں اور رب کو مانتا ہوں پھر اس انگریز نے سوال کیا اب جس رب کو مانتے ہو کیا اس رب کو کبھی دیکھا ہے اس رب کو کبھی دیکھا ہے اللہ میں اقبال نے کہا دیکھا تو نہیں ہے کہا پھر یہ نماز کیوں پڑھتے ہو اس رب کو دیکھا کہا نہیں دیکھا کہا یہ اب روزہ کیوں رکھتے ہو اس رب کو کبھی دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا کہا پھر یہ حج کیوں کرتے ہو کہا اس رب کو دیکھا کہا نہیں دیکھا تو کافر کیوں اتنا مانتے ہو تو اللہ میں اقبال نے جاتا اس رب کو تو میں نے نہیں دیکھا لیکن اس بات میں تو ایمان ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے میں نے تو اس رب کو نہیں دیکھا لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا رب اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں میں نے تو نہیں دیکھا لیکن رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا اس بات پر میرا ایمان ہے تو پھر اللہ میں اقبال نے اس وقت اس بندے کو وہاں پر جواب دیا کہ میں نے رب کو جانا اور مانا کیسے میں نے رب کو جانا کس طریقے سے بعد میں اللہ میں اقبال نے اس بات کو تحریر لکھ کے دے دی کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے کیا ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا نہیں دیکھا آئیے نہ اللہ میں اقبال کی روح کو پوچھے کہ آپ نے کس طرح جانا پہچانا اللہ میں اقبال کی روح جواب دیں گی کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے کیسے سورج کے اجالوں سے فضاءوں سے خلا سے چاند و ستاروں کی چمک اور زیا سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے پرحول سمندر کی پورا سرار گھٹا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے گزا سے برسات سے توفان سے پانی سے ہوا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے گزا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے گلشن کی بہاروں سے کلیوں کی حیاء سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی عدا سے لہراتی ہوئی باد سہر باد سبا سے ہر رنگ کے ہر شان کے فولوں کی خبا سے چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی زیا سے ہم نے تجھے جانا کہ فقط فقط اگر رب کے نام پہ یہ ہاتھ اٹ گیا نا تیری عطا سے تو ہمارا تو کچھ جائے گا نہیں لیکن انشاءاللہ دعا دیتا ہوں کہ جو رب کے نام پہ ہاتھ اٹ سہی زبان کھلتی ہے نا ہاتھ کبھی کسی کا موتاج نہیں ہوتا سبحان اللہ رب کے نام پہ ہم ہاتھ نہ اٹھائیں گے تو پھر کون ہاتھ اٹھائیں گے بے شک بے شک سبحان اللہ نہیں گردن کٹانے کے لئے تیار ہو جائے سبحان اللہ مرحبا سبحان اللہ اگر بات سمجھ میں ہے تو مجھے پتا چلے آگر مجھے سنانا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط پرو دیکھا جو جتنا اوچہ بولے اس کے موقع دلت نے اوچے کر دے جتنا اوچہ بولے ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا کہ فقط پرو دیکھا جس نے ایک ہاتھ بلند کیا ہے نا وہ ایک ہاتھ کسی کا موتاج نہ ہو جو دو ہاتھ اٹھا کر بول دے پرو دیکھا ہے اس کے دو ہاتھ کبھی زندگی میں کسی کے موتاج نہ ہو گنے گار ہوں لیکن مسافر ہوں دعا دیتا ہوں جو دو ہاتھ اٹھا کر بول دے پرو دیکھا ہے وہ دو ہاتھ کبھی کسی کے موتاج نہ ہو کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط ہم نے تجھے جانا کہ فقط کیسے سورج کے اجالوں سے فضاءوں سے خلا سے چاندوں ستاروں کی چمک اور زیا سے جنگل کی خاموشی سے فہاڑوں کی انا سے پرحول سے مندر کی پورے سرار گھٹا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے گزا سے برسات سے توفان سے پانی سے ہوا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے گلشن کی بہاروں سے کلیوں کی حیاء سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی عدا سے لہرات ہوئی باد سر باد سبا سے ہر رنگ کے ارشان کے پولوں کی خبا سے چڑیوں کی چاک سے تو بلبل کی نوا سے ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی زیا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے ابلیز کے فتنے سے آدم کی خطا سے اصافہ ابراہیم سے تو یوسف کی حیاء سے اور حضرت عیوب کی صبر و رضا سے عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کی حساس سے مرود کے فیرون کے انجام فنا سے کعبے کے تقدس سے تو صفا سے مروہ سے توریت سے انجیل سے قرآن مجید کی صدا سے ایک نور جو نکلا تھا کبھی گارِ ہرا سے ایک ابھی سوٹ بکر لزی خلق ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے ہوادی سے زفاؤں سے وابا سے رنجو در عالم سے دردوں سے دوا سے خوشیوں سے تبسم سے مریضوں کی شفاہ سے بچوں کی شرارت سے تو ماہوں کی دعا سے نیکی سے عبادت سے نقج سے خطا سے خود اپنے کی سیڈے کی دھڑکنے کی صدا سے ہم نے تجھے جانا کے فقط دیری عطا سے ہم نے تجھے جانا کے فقط ہم نے تجھے جانا کے فقط دیری عطا سے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات سبحان اللہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے کہا کہا انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے اور دنیا نبسا دل میں دنیا نبسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت سبحان اللہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا نبسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے میں حضرت چاہتا ہے کہ مجھے چندہ شاعر حمد باری طالعہ کے یاد آ رہی میں آپ کو پیش کریں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے روبرو پالی سے تشریف لائے ہوئے باسنی سے تشریف لائے ہوئے سنا کا آپ کے روبرو کر دوں گا وہ ایک شاعر نے لکھا کہ اللہ نے اپنے بندے کو کون سی نعمت سے نہیں نوازا